ہیلو بچوں تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں سبق نمبر تین کا جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو قرآیا تھا صحیح قول کے سامنے صحیح اور غلط قول کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے تو اس میں نمبر ایک میں ہے نا کچھ کنفیوزن ہو گیا ہے اس کو میں یہاں صحیح کر دی ہوں نمبر ایک میں جو آپ کا ہے اقبال انیس سو تہتر ایزوی کو سیالکوٹے میں پیدا ہو گئی ہے یہ آپ کا یہاں صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر لیں گے باقی جو ہے ایسے ہی رہے گا ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں تو بچوں اب آپ کا اردو قواعد ہونے جا رہا ہے اردو قواعد میں آپ کا سبق نمبر ایک ہے آپ کے سبق نمبر ایک کا انوان ہے قواعد میں استعمال ہونے والی کچھ استلاحات جیسے انگلیش میں ہم ٹرمز کہتے ہیں تو نمبر ایک میں ہے مد مد یہ علامت صرف علیف پر لگتی ہے جس علیف پر مد ہوتا ہے اسے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جس علیف پر مد آئے اسے مدود بھی کہتے ہیں ممدود جیسے آم آگ آن بغیرہ اب آپ کا نمبر دو نمبر دو میں ہے آپ کا علیف مقصور جو علیف کھینچ کر نہ پڑھا جائے جیسے اب اگر عدب بغیرہ اسے ہم علیف مقصور کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کا ہے نمبر تین نمبر تین میں ہے واو مارو جس واو سے پہلے پیش ہو اور کھل کر واو کی آواز دے جیسے دور نور بغیرہ اسے ہم واو مارو کہتے ہیں اب آ رہے ہیں ہم نمبر چار پہ نمبر چار میں ہے واو مجھول واو مجھول جہاں واو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے آنے والے حرف پر زبر کی بو پائی جائے جیسے خوش زور جوش وغیرہ تو اسے ہم واو مجھول کہتے ہیں نمبر پانچ میں ہے ہمارا سکون ہے نا کسی حرف کے بعد کوئی غیر متحرک حرف آئے تو اسے ساکن کہتے ہیں ساکن کے معنی ہوتا ہے جسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں سائلنٹ ہے نا عام طور پر اردو میں لکھتے وقت کوئی علامت زبر زیر پیش نہیں لگائی جاتی ہے البتہ قرآن پڑھتے وقت بچوں کو سکھانے کے لیے الفاظ پر جج خط رب وغیرہ اس طرح سے لکھتے ہیں اب آ رہے ہیں ہم نمبر چھے پہ نمبر چھے میں ہمارا ہے تشدید جس حرف پر تشدید لگائی جاتی ہے اسے دو بار پڑھا جاتا ہے جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں جیسے اببہ اممہ بلہ وغیرہ ٹھیک ہے بچوں تب آگے آئیے آپ کا سبخ نمبر ایک کا ہی ہے نمبر سات نمبر سات میں ہے تنوین تنوین کے معنی دو زبر دو زیر دو پیش دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتی ہیں تنوین لگنے سے نون کی آواز نکلتی ہے یاد رہے اردو میں تنوین والے لفظ کے ساتھ ایک علیف ضرور لکھا جاتا ہے جیسے فورن عملن وغیرہ پسین میں دے دیا گیا ہے آپ کو لفظ سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے بچوں تو آپ کا سبخ نمبر ایک میں کچھ سوال دے رہے ہیں جو آپ کا ہمورک ہے سوال نمبر ایک ہے مد اور علیف مقصور کا فرق بیان کیجئے سوال نمبر دو ہے واو معروف اور واو مجھول کا فرق بتائیے سوال نمبر تین ہے تشدید اور تنوین میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے تو آپ کا سبخ نمبر جو ہے ایک قواعد میں تمام شد ہو گیا اب ہم آ رہے ہیں سبخ نمبر دو میں سبخ نمبر دو ہے بچوں آپ کا مضمون ہے سبخ نمبر دو کا اردو قواعد کے حصے اردو قواعد کے کتنے حصے ہوتے تو اردو قواعد کے دو حصے ہیں نمبر ایک سبخ نمبر دو نہو بابانہ لفظ میں تبدیلیاں کر کے اس سے مختلف سیغے بنانے کا طریقہ سبخ کہلاتا ہے مختلف الفاظ کو ملا کر جملے بنانے اور انہیں الگ الگ کرنے کا طریقہ نہو کہلاتا ہے با سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے تو جیسے ہے نا اس کی ملا مکمل ہے اور اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں نہو میں اس کلام سے بحث ہوتی ہے اگر اس کے حصوں کو الگ الگ کر کے لکھیں تو ہو جائے گا رشید کتاب پرتا ہے تو ہر ایک حصہ کلمہ کہلاتا ہے صرف میں اسی کلمہ سے بحث ہوتی ہے بچوں آپ کو سبخ نمبر دو میں ہم کچھ فرم ورک دینے جا رہے ہیں آپ کا سوال ہے آپ کے سامنے سوال نمبر ایک ہے اردو قوائد کے کتنی حصے ہیں سوال نمبر دو ہے علم صرف کی تعریف کیجئے سوال نمبر تین ہے علم نہ کسے کہتے ہیں سوال نمبر چار ہے میں اسکول جاتا ہوں اوپر لکھے ہوئے جملوں میں کتنے کلمیں اسے لکھنا ہے بچوں تو آپ کا سبق نمبر دو بھی تمام شد ہو گیا اب ہم آ رہے ہیں آپ سبق نمبر تین تو بچوں آپ کا سبق نمبر تین ہونے جا رہا ہے سبق نمبر تین کے مضمون کا نام ہے کلمہ کی قسمیں کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں تو بچوں کلمہ کی کل چھے قسمیں ہیں نمبر ایک ہے اسم نمبر دو ہے فیل نمبر تین ہے حرف نمبر چار ہے صیفت نمبر پانچ ہے زمین نمبر چھے ہے متعلق فیل اب آرہے ہیں نمبر ایک اسم ہے اس کے اس کے ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہے ہیں ہوں نمبر ایک میں جو اسم ہے اسم کسی کہتے اسم وہ لفظ ہے جو کسی شخص شئے یعنی چیز یا جگہ کے لیے بولا جائے جیسے احمد پھول پٹنا وغیرہ نمبر دو میں آپ کا فیل ہے فیل وہ لفظ ہے جس سے کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا معلوم ہو جیسے سوتا ہے گیا برداشت کرے گا وغیرہ نمبر تین میں آپ کا حرف دو کلموں یا دو جملوں کے درمیان ربط قائم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے میں سے پر تک وغیرہ آپ کا چار ہے چار میں ہے صیفت صیفت وہ لفظ ہے جو کسی اسم فیل وغیرہ کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرے جیسے اچھا بڑا کالا وغیرہ نمبر پانچ نمبر پانچ ہے آپ کا ضمیر 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 اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ ضمیر کہلاتے ہیں جیسے وہ تم میں ان کا وغیر ٹھیک ہے بچی تو میں آگے آپ کو نمبر چھے میں آپ کا مطالق فیل جو لفظ کسی اسم یا فیل کے ساتھ آ کر ان کے معنوں میں خصوصیت پیدا کر دیتا ہے اسے مطالق فیل کہتے ہیں جیسے حسن صوبہ صویرے اٹھتا ہے تو آپ کا یہ سبق نمبر تین بھی تمام شد ہو گیا اب ہم آپ کو سبق نمبر تین میں کچھ ہوم ورک دینے جا رہے ہیں اردو قوائد میں آپ کا سوال نمبر ایک ہے اسم کی تعریف لکھئے سوال نمبر دو ہے خرف اور صیفت میں کیا فرق سوال نمبر تین ہے مطالق فیل کسی کہتے ہیں تو بچوں جو ہم نے آپ کو ہوم ورک میں سوال آپ سے ملوں گی اگلے کلاس میں خدا حافظ